محسوس و محسوس سامین اگرامی قدر آج ہمارا جو عنوان اور موضوع ہے وہ مسائب و آلام کی حقیقت ہے ان مسائب و آلام کے آنے کے اسباب ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر مسائب نازل ہوتے ہیں اور پھر ان مسائب کے نازل ہونے سے پیغام کیا ملتا ہے اور اس کا تدارک کس طرح سے کیا جاتا ہے اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے ابتدائیہ کے لیے تمہید کے لیے میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 42, 43 اور 44 کو لیا ہے اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ ذکر کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہر مقام پر بندہ مومن کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتی اور بالخصوص یہ تکلیف اور مسیبت کا لمحہ اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ توقل کا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑھنے کا اندیشہ اور امکان ہوتا ہے بندہ حقیقتاً اس مسیبت کو کچھ اور تصور کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس مسیبت کا اس بندے کے حق میں رویہ کچھ اور قائم کر رکھا ہوتا ہے اسی جانب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام ہمیں توجہ دلا رہا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق ہم نے بھیجے اِلَا أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تم سے پہلے امتوں کی جانب اپنے رسول فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ پھر جب ان قوموں نے انکار کیا ہمارے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ان کے انکار پر ہم نے انہیں تنگی میں مبتلا کر دیا بَأْسَا اور دَرَّا یہ دو لفظ استعمال ہوئے کہ نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں تنگی میں مبتلا کر دیا اور اس کے لئے لفظ دو استعمال ہوئے ہیں بَأْسَا اور دَرَّا تو یہاں بَأْسَا سے مراد قہد سالی ہے یعنی اناج اور غزہ کی جو بے برکتی ہے وہ بَأْسَا سے مراد لیا گیا اور دَرَّا سے مراد جو ہے وہ بیماریاں اور جسمانی تکالیف ہیں سابقہ امتوں کی عدیت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ہم نے سابقہ امتوں کے پاس اپنے رسول بھیجے تو ان امتوں کے انکار کرنے پر ہم نے انہیں بَأْسَا اور دَرَّا میں مبتلا کیا یعنی قہد سالی میں مبتلا کیا اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ فرمایا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہماری طرف سے یہ تنگی آئی بَأْسَا آئی بَأْسُنَا ہم نے ان پر جو تنگی بھیجی وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ تَدَرَّعُوا آجزی اختیار کرتے میری طرف لوٹتے پلٹتے اور اس پر اپنی آجزی کا اظہار کر کے میری بارگاہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ کی وجہ سے وہ بَأْسَا اور دَرَّعَا میں مبتلا ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میری جانب آجزی کرتے لیکن شیطان نے ان پر وار ایسا کر رکھا ہے کہ جن آمال کی وجہ سے وہ اس تقلیف میں مبتلا ہیں وہ شیطان نے ایسا بنا سوار کر وہ عمل انہیں پیش کیا ہوا ہے کہ وہ انہیں امدہ سمجھ کر ان آمال کو اہمیت دے رہے ہیں جن آمال کی وجہ سے وہ بَأْسَا اور دَرَّعَا میں مبتلا ہوئے پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ پھر جب انہوں نے وہ پیغام بھلا دیا جو انہیں دیا گیا یعنی اب بالکل انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا گویا کہ اب دروازہ ان پر ہدایت کا ایک اعتبار سے بند ہو گیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ یہ بڑی امتہائی اہم بات پیچھے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سابقہ امتوں کی جانب ہم نے رسول بھیجے ان رسولوں کی جب نافرمانی کی تو ہم نے ان قوموں کو بعثہ اور درہ میں مبتلا کر دیا جب مبتلا کر دیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے مبتلا اس لیے کیا لَعَلَّهُمْ يَتَدْرَعُونَ کہ وہ آجزی اختیار کریں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تکلیف اس کا حدثالی اس بیماری کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتے آجزی کے وجہ ان کے دل اور سخت ہو گئے اور سختی دلوں کی وجہ یہ بنی کہ جن آمال کی وجہ سے ان پر آزمائشیں آئیں ہیں شیطان نے کہا یہ عمل مت چھوڑنا اگر یہ چھوڑے تو تم کہیں اور تکلیف میں نہ مبتلا ہو جانا اسے امدہ کر کے ان برے آمال کو شیطان ان کو دیے رہے تھا فَلَمَّا نَسُو مَازُكِّرُو بِهِ پھر یہ بات چلتی رہی چلتی رہی انہوں نے وہ عمل نہیں چھوڑے تو فرمایا کہ جب وہ انہوں نے مکمل طور پر پیغام بھلا دیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْهِ ہم نے ان پر اپنی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا جو سرکش ہو گئے ماننے کو آمادہ ہی نہیں رب کے پیغام کو بھلا بیٹھے ہیں اللہ رب بلدت فرما رہا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْهِ ہم نے ان پر اپنی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیا یہاں ایک بات تو واضح ہوئی کہ اگر کسی پر رب کی نعمتیں نظر آئیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسے قرآن نے ذکر کیا کہ وہ رب کو بھلایا بیٹھا ہے اور اللہ رب رزت نے اس پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیئے کیوں حَتَّا اِذَا فَرِحُو بِمَا اُوتُو وَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فرمایا حتیٰ کہ جب وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہو گئے موج کرنے لگے مزے کرنے لگے کہ جناب ہر طرف جناب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں مال ہی مال ہے فروانی ہی فروانی ہے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کوئی مسئیبت ہی نہیں ہے اس میں جب وہ خوش ہو گئے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ پھر ہم ان کو اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر وہ مایوس پڑے ہوئے نظر آتے ہیں اب یہ پوری دو آیات مبارکہ اس مسائب و علام کی ایک لوجک اور ایک جہد کو ایک ڈائمنشن کو ہمارے سامنے ذکر کر رہی بیان کر رہی واضح طور پر وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو قہد سالی ہے جو بیماری ہے اس کا حد سالی اور بیماری کے آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رب کو بھلا بیٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کے بھیجے جانے والے نبیوں کا انکار کرتا ہے اس وجہ سے وہ آزمائش اور تکلیف آتی ہے پھر اس آزمائش اور تکلیف سے جب وہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتا آج سے اختیار نہیں کرتا رب کی طرف نہیں لوٹتا تو اللہ رب العزت جب ان سے اپنے پیغام کو بھلا دیتا ہے تو رب زلجلال وہ بے نیاز ذات ہے وہ اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتی اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب رب ہم سے راضی ہو گیا ہے اپنے کام انہوں نے جاری رکھے ہوئے سود بھی کھا رہے ہیں جوڑ بھی بول رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں دوکہ دہی بھی کر رہے ہیں مال میں خیانت بھی کر رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ ویسے کی ویسی ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے اچانک سے آسانی آ جائیتی ہے مال کی فروانی آ جاتی ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توجہ میری جانب ہو گئی لیکن قرآن کہہ رہا ہے اذا فری ہو بیما اوتو جب وہ اس بات پر خوش ہو جاتا ہے اخذ ناہم بختہ یہ ہم اسے ڈھیل اس لیے دے دیتے ہیں اس کے حال پر اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی پکڑ اچانک سے کرنی فیضا ہمو بلیسون اور یہ اس لیے کہ پھر وہ مایوس پڑے ہوئے نظر آئے اس سے مراد کیا ہوا اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت گناہوں کے باوجود جس کی پکڑ نہ کرے اور اسے ڈھیلا چھوڑ دے اس کی رسی کی گرپ نہ پکڑے اس کی گرفت نہ کرے تو فرمایا کہ اس کے مقدر میں اللہ اپنی اچانک کی پکڑ کو رکھتا ہے اور جو اچانک کی پکڑ ہوتی ہے اس اچانک کی پکڑ کا سب سے بڑا ببال یہ ہے کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی جو کہ اچانک سے پکڑا گیا تو وہ کوئی پلیننگ ہی نہیں کر سکا کوئی منصوبہ بند ہی نہیں کر سکا وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے کے لئے اپنا کوئی انتظام اور احتمام ہی نہیں کر سکا تو اس کا نتیجہ اور اس کا سمر یہ نکلا کہ وہ نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے قرآن نے کہا خوش ہوتا ہے اور وہ پھر اس کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اس پکڑ کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے توبہ کی توفیق کو دور کر دیا ہوتا ہے اب یہاں پر دو باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں پہلی بات کہ دنیا میں جو مسائب آتے ہیں وہ انسان کی تنبیح کے لئے ہوتے ہیں اس کے الارم کے لئے ہوتے ہیں اس کو جگانے کے لئے ہوتے ہیں یہ مسائب تنبیح کے لئے ہوتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَتَّرَّ اس لیے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَدْرَّهُونَ کہ وہ آجزی اختیار کرنے ہیں آجزی اختیار کرنے کے لئے اللہ رب العزت انہیں موقع دے رہا ہے اس تکلیف سے الارم حاصل کر لو تنبیح حاصل کر لو واپس پلٹاؤ اللہ رب العزت مسائب تنبیح کے لئے عطا کرتا ہے پہلی بات آیت سے یہ ثابت ہوئی اور پھر دوسرا فرمایا کہ نافرمانیوں کے باوجود نعمت کی جو کسرت ہے اللہ کی نافرمانی کے باوجود نعمت کی جو کسرت ہے وہ اللہ رب العزت کی پکڑ کی علامت ہے آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہم آرام میں ہیں آسودگی میں ہیں سکون میں ہیں اتمنان میں ہیں ہر طرف راحتی راحت ہے کوئی پریشانی ہمیں لاہق نہیں مال بھی اللہ نے عطا کر رکھا ہے کوئی دشواری اور حاجت بھی نہیں ہے کوئی تکلیف بھی ہمیں ساتھ نہیں چھو رہی تو اس کیفیت میں بندہ مومن کو سب سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے چونکہ قرآن کا یہ مقام کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں کیفیات ہو سکتی اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ نیکیوں کا نتیجہ اور اثر ہے تو پھر تو اسے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب احتساب کرتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے اسے اپنا زیادہ معلوم ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ نرازگی کی وجہ سے ہیں یہ رب کے خوش ہونے کی وجہ سے وہ جب اپنے آپ کو پرکھے گا تو وہ دیکھے گا نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ میں رب کی کوئی اطاعت کرتا ہوں نہ کوئی فرما برداری کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ جو انعامات کا مدی جانب رجحان ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ رب زلجلال کی پکڑ کی علامت ہے تو یہ اس صورت میں نعمتوں کا ملنا بھی گویا کہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے ایک مرحلہ گزر گیا تمہیں تکلیف اور عذیت اس لیے دی تھی کہ تم آج جی اختیار کر لو نہیں اختیار کی اب اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تمہیں کھلی چھوٹ دے رہا ہے اب اس موقع پر باز آو جاؤ اپنا محاسبہ کر لو خوش مت ہونا کہ رب کی رحمتیں اتننے لگ گئی ہیں تو تم اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بن گئے تو فرمایا اب تمہیں اور زیادہ احتیاط کرنی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں آیا میرے نیک عمل کی وجہ سے مل رہی ہیں یا پھر گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری رسی کو ڈھیلا چھوڑا تو یہ بندہ پھر خود بخود اپنے آپ کا جب محاسبہ کرتا ہے اکاؤنٹیبلیٹی کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو خود ہی اس رجحان کی جانب لے کر جائے گا کہ مجھے اس موقع پر اس مرحلے پر رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط اور پختہ کرنا ہے تو اس آیت سے وہ جو عام طور پر ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بھی رد ہو جاتا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ماننے والے بھی ہم کلمہ پڑھنے والے بھی ہم لیکن یہی امت ہی ساری دنیا میں پس رہی ہے باقی نام ماننے والے تو ہر طرف آسودگی میں ہیں مزے کرنے ہیں ان کی تو موجے لگی ہوئی ہیں جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ قرآن یہ مقام کہتا ہے حَتَّىٰ اِذَا فَرْيَحُوْ بِمَا اُوتُو ان کو چھوڑا ہوا ان کو چھوڑا اس لیے ہوا ہے کہ ان کی اچانک سے پکڑ ہونی تو ان کی اچانک سے پکڑ کے لیے جو ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ چھوڑو ان کو ان کے حال پر وہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے کہیں ہم جو سکون اور اتمنان میں پھر رہے ہیں کہیں یہ بھی اللہ کی پکڑ کی جانب اشارہ تو نہیں ایک بات اس مقام سے اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمائی یہ خلاصہ بلکل کلیر ہو گیا ایک دفعہ پھر میں ذکر کر دوں اللہ رب العزت نے امتوں کی جانب رسول بھیجے ان رسولوں کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان قوموں پر باعثہ اور درراہ کو مسلط فرمایا یعنی قہد سالی اور بیماری اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کیا اور وہ جو بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا اس کے بنیادی مقصد کیا تھا لعل لہم یتدرعون کہ وہ غرور تکبر اور نہ کو چھوڑ کر آجزی اختیار کر لیں رب کی طرف پھول لٹائیں لیکن ہوا کیا کہ وہ پلٹے نہیں بلکہ الٹن انہوں نے کام یہ کیا کہ آجزی کی بجائے ان کے دل مزید سخت ہو گئے اس گناہ میں وہ جری ہو گئے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے وہ خطا کو خطا ہی تصور نہیں کر رہے وہ اسیاں کو اسیاں ہی تصور نہیں کر رہے اور وہ اس پر بھی تعمیلیں دیتے ہیں کسی سے کہا جائے کہ سود حرام ہے تو وہ اس سود میں بھی حجتیں نکالنا نظر آتا ہے کسی سے کہے کہ ملاوٹ کر کے مال کو بیچ کر جو مال کمائے جاتا ہے وہ حرام ہے تم اپنی اولاد کے جو ہےنا پیٹ میں حرام کا لکمہ ڈال لے ہو تو وہ اس پر بھی تعمیلیں بیچ کر رہا ہوتا ہے اس کے بغیر کون سا کاروبار ہوتا ہے کون سا بزنس ہوتا ہے ملاوٹ کے بغیر کیسے ہم منافع اور کاروبار کر سکتے ہیں گناہ پر تعویل یہ دل کے سخت ہونے کا اشارہ ہے گناہ کی جو تعویل کی جاتی ہے یہ دل کے سخت ہونے کا اشارہ ہے کسی نوجوان سے کہا جائے کہ جناب داڑی مت کٹا کرو داڑی پوری رک لو یہ سنت مصطفیہ ہے اللہ کے رسول اس سے نراز ہوتے ہیں تو اس پر تعویل کرتا ہے کہ جناب فلاں مفقر اور فلاں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ داڑی اتنی بھی ہو سکتی ہے اور اتنی بھی ہو سکتی ہے وہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اوروں کا سہارہ لے رہا ہوتا ہے یہ دل کی سختی کی جانب اشارہ یہ دل کی سختی کی جانب اشارہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی مان نہیں رہا ہوتا وہ گناہ کو گناہ تصموری نہیں کر رہا ہوتا تو یہ دل کی سختی ہی کی تطرف تو اشارہ ہے اور پھر جب وہ دل صفت ہو گئے تو اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ جو عمل گناہ کا وہ کر رہے تھے شیطان نے بڑا امدہ بنا کے اسے پیج کی کیسے امدہ بنا کے پیج کیا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی تو تم بیس سال کے ہوئے ہو ابھی سے تم داڑی رکھ لوگے تو لوگ تمہیں مولانا مولانا اور مولوی مولوی کہیں گے مڑاپے میں جا کر رکھ لینا دیکھو داڑی میں لوگ کیسے عجیب و غریب لگتے ہیں ابھی تو تمہیں جو ہے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر اپنے چہرے پر چار قسم کی کریم ملکی بازار میں اور مارکیٹ میں نکلنا ہے اور لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ شیطان کا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَمُ یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ قرآن ذکر کر رہا ہے شیطان امدہ کر کے اس گناہ کو پیش کرتا ہے اس عمل کو پیش کرتا ہے اب اندہ کہتا ہے ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہو رہی ہے لیکن قرآن کے اس پیغام کے جانب ہم نہیں جا رہے ہوتے میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں اگر داڑی سے کوئی چہرہ بدصورت ہوتا ہے تو امام الانبیاء سے خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں ہے کائنات میں حضور کے چہرے سے حسین چہرہ کسی کا نہیں ہے داڑی اتروا کر اگر کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کی داڑی نہیں ہونی چاہیے تھے آقا کائنات کے چہرے پر داڑی اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ سنت ہے کہ چہرہ بدصورت بھی ہو تو وہ داڑی اگر سج جائے تو اللہ رب العزت نے چہرے پر رونک اور روشنی عطا فرما دیتا ہے اور بہت ساری مثالیں ذمہ میں دی جا سکتی ہیں کہ شیطان کیسے کیسے وساوث ڈالتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَان اور پھر آگے فرمایا کہ جب پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ کے پیغام کو تو اللہ رب العزت بھی پھر اسے بھول جاتا ہے اس کی پکڑی نہیں کرتا اس کو کھلا ہاتھ دے دیتا ہے نعمتوں کی فروانی ہونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ اس پر خوش ہو رہا ہوتا ہے حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُو آپ ذرا بتائیے یہ جو قرآن جو ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے کیا یہ ہماری زندگیوں پر وارد نہیں ہو رہا ہے اپلائے نہیں ہو رہا ہے کیا ہم اس خوشی میں نہیں پھر رہے کہ جناب ہمیں تو کسی کسی بھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم ہے اس کا بڑا فضل ہے ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی تندستی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس پر کیا ہم مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے ہوئے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حق مارنے والے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر رہے مخلوق کا بھی حق ادا نہیں کر رہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خود بھی حرام کھا رہے ہیں اولاد کو بھی حرام کلا رہے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا کرم حرام سے بنگلہ بنانے کے بعد اس پر لکھ دیا جاتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تو یہ کس جانب اشارہ ہے تو اللہ رب رضی نے فرمایا کہ ہم جو کھلی چھوٹ دیتے ہیں وہ اس لیے کہ پھر کیا وجہ کیا بنتی ہے اس کی فرمایا انہیں چھوڑی سے لیے دیتے ہیں کہ پھر اب ان کی ہم نے اچانک کی پکڑ کرنی ہے اور وہ جو اچانک کی پکڑ ہے اس کا سب سے بڑا وبال کیا ہے توبہ کی توفیق میں اثر نہیں آتی اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی چونکہ وہ تو اپنے گمان میں تھا اپنے زوم میں تھا وہ تو اپنی دنیا میں مگن اور موج میں تھا اور وہ اپنی فلوسفی اور لوجک پر اپنی زندگی گزار رہا تھا اور اچانک سے رب کی پکڑ آتی ہے سب کچھ ویران اور برباد ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مایوسی کے سوا اس کو کچھ نہیں آتا فَإِذَا هُمُ بْلِسُونَ وہ مایوس ہی پڑے رہتے ہیں یہاں یہ مقام اللہ حب العزت نے ذکر فرمایا آئیے اب دوسرے مقام کی جانب چلتے ہیں اچھا جی یہ دوسرا جو مقام ہے یہ سورة النساء کا ہے اس سورة النساء میں امام الانبیاء کے غزبہ بدر کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے ما صوابہ من مصیبت اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكُ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اس کا مفہوم میں ارز کر دوں ہوئی کیفیت اور ماجرہ یہ کہ جناب جو منافقین تھے اور جو کفار تھے وہ کیا کرتے تھے وہ کرتے یہ تھے کہ جب ان کو کوئی آسود گی ان کو راحت اور ان کو کوئی انام میسر آتا ان کے ساتھ کوئی حسنہ عمر سر انجام ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہمارے اللہ کی طرف سے مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام امام الانبیاء پر لگاتے معاذ اللہ کے آپ کی وجہ سے آپ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ہم نے یہ بات اپنے خلاصے قرآن میں بھی ذکر کی تھی کہ سابقہ قوموں میں جو استعارے اور علامات ہوتی تھی باطل کی جیسے فیرون ہے نمرود ہے یہ لوگ امتوں کو اسی بات سے بہکاتے تھے شیطان کی صورت میں کہ اگر تم نے دین کی بات مانی یا دین پر چلے تو تم غریب ہو جاؤ گے تم فقیر ہو جاؤ گے تم تندستی آ جائے گی اور لوگ در کے مارے کہ ہم پر غربت آ جائے گی وہ دین پر چلتے نہیں تھے اور اس کی کیفی اس در کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے تھے اب یہاں کوئی تکلیف اس قوم کو پہنچتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی طرف سے ہو گیا اس کمی کا سبب وہ حضور علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں اور یہ سابقہ امتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا جیسے مثال کے دور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وَعَلِهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُنِ يَتْتَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَمْمَعَهِ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی جناب موسیٰ کی قوم جب کوئی بیماری اور برائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 131 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے جو قوم سمود تھی وہ جناب سالح کے بارے میں یہ کہتی تھی اَتْتَيَّرْنَا بِكَا وَبِمَمْمَعَكَ کہ اے سالح ہم تمہاری وجہ سے اور تمہارے جو ساتھی ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے اس تکلیف میں معاذ اللہ پھز گئے ہیں جب کوئی عذیت آتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بندے کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے کس عمل کی وجہ سے آئی فرمایا کہ یہ بزدلی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانے کی بجائے کسی اور کو ٹھہراتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تعالیٰ گھر کو خود اس نے نہیں لگایا لیکن اس سے پوچھا جا کہ بھر ڈاکہ کیسے پڑا تو پھر وہ ہزار قسم کی تعویلیں کرتا ہے وہ کہتا ہے بھئی میرے گھر کی دیوار جونکہ چھوٹی تھی یہ حکومت کہاں ہمیں حفاظت دے رہی ہے ہر دوسرا بندہ تو چور اور ڈکیت ہے فلان نے میرے ساتھ یوں کر دیا میرے گھر میں یہ جو چوری ہوئی ہے فلان نے جناب مجھ پر تعویز کر دیا تھا یہ نہیں پتا کہ اس نے خود اپنے مال کی حفاظت کی ہی نہیں تو اپنے نقصان کا ذمہ دار اپنی بجائے کسی اور کو ٹھہرانا سب سے بڑی مزدلی ہے اور ان کافروں کا وطیرہ یہی تھا اور آج بھی یہ وطیرہ ہم میں کہیں نہ کہیں موجود ہے ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم دوسروں پر اس کا بہتان اور اس کی تحمد ڈال دیں اس کی چھوٹی سی مثال کوئی خاتون کا نکاح ہو کر وہ آپ کے گھر کی بھابی یا بہو بن کر آتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کی آنے کے ایک ڈیڑھ دو مہینے بعد گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے یا جس شوہر کے عقد میں اور جس شوہر کے نکاح میں وہ گھر میں آئی اس کی کاروبار میں یا اس کی نوکری کو جو ہے وہ لالے پڑ جائیں تو اب اس آنے والی بچی کو جو ہے وہ منہوس قرار دیا جا رہا تھا تو یہاں قرآن نے یہی ذکر کیا ہے کہ یہ کافروں کا وطیرہ ہے یہ منافقین کا وطیرہ ہے کہ وہ اپنے کا محاسبہ اور اپنی ذات کے محاسبے کی وجہے اوروں کو مورد الزام ٹھہرہ رہے ہوتے جیسا کہ امام الانبیاء کو مورد الزام ٹھہرہ آیا گیا جناب سالے کو جناب موسیٰ علیہ نبی جنہ والی صلی اللہ علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرہ آیا گیا اور اس بات کو سالے کو ذکر کرنے کے بعد آگئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو پریشانی یا زہمت آئے تمہاری اپنی کسی غلطی کے باعث ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب کسی مومن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ اسے آخرت سے بچانے کے لیے دنیا کی پریشانی اور مسائب میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ جو تم سے گناہ ہوئے یہ مصیبت بردائش کر کے اس کا معاملہ یہی کمپنسیٹ ہو جائے کہ القیامت کے دن اس کے تکلیف تمہیں نہ ہو یہ بات یہاں قرآن مجید فرقان حمید ذکر کر رہا ہے پیچھے کی ایک فلوسفی آپ کے سامنے آئی یہاں پر یہ دوسرا فلسفہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ بھائی مصیبت کیوں آتی ہے مصیبت آتی کسی گناہ کی وجہ سے ہے نمبر ایک جب وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے تو اس پر اللہ رب العزت جو فوراں پکڑ کر لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تم پر مہربان بہت ہے رب تم پر رحمان بہت ہے وہ رحیم بہت ہے کہ وہ فوراں ہی تمہیں آزمائش میں امتلا کر کے باعثہ اور درہاں کے ساتھ تمہیں متوجہ اور تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم معافی مانگ لو واپس پلٹاؤ اور اس پر بھی اللہ رب العزت اس آزمائش اور تکلیف کے سبر پر رب زلجلال عجر عطا فرمارا ہوتا ہے اور وہ جو گناہ ہو گیا جو عمل ہوا جس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی اس تکلیف کو اللہ رب العزت اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس پر صبر کرنے کی وجہ سے قیامت کے عذاب سے پہلے ہی اس دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا اب جب یہ بات سامنے آئی تو فوراں ذہن میں خیال پیدا ہوتا کہ ملوی صاحب آپ نے تو جو ہے خلاصہ قرآن میں بھی ہمیں مستقل یہ بات ذکر کرتے رہے اور جمعہ میں خطبے میں بھی آپ یہی کہتے رہے کہ جو آزمائش اور تکلیف ہے وہ تو اللہ کے نیک بندوں پر آتی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آئی اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مجھ پر آئی یہ تو آپ خود اپنی بات کا رد کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر آزمائش آتی ہے اور دوسری طرف تو آزمائش سب سے زیادہ ان پر آتی ہوئی نظر آری ہے کہ جو گناہوں سے معصوم ہیں تو پھر مفسرین نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہاں حقیقت یہی ہے یہ جو خطاب ہے یہ جو خطاب جو ابھی ذکر ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اور جو دوسرے مقام پر فرمایا تمہیں کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا کہ مسئیبت جو آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی فرمایا کہ ان سارے مقامات پر جو مخاطب ہیں جن سے ایڈریس کیا جا رہا ہے ان میں نبی اور رسول داخل ہی نہیں یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جن سے خطا کا صدور ہے تو پھر خطا کا صدور اگر انہی ہستیوں سے ہے یعنی عام انسان سے ہے تو پھر نبیوں پر تو نہیں آنی چاہیے نازمائش کیونکہ آپ نے خود ذکر کر دیا کہ یہ تکلیف گناہ کی وجہ سے آتی ہے تو یہاں فرمایا کہ جو عام مسلمان پر اور عام بندے پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے لیکن جب کسی نبی پر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو وہ ان کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ آزمائش اور تکلیف ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دی جا رہی ہوتی تو یہ فرق ہمیں مد نظر اور ملوز خاطر رکھنا چاہیے تو جو صالحین ہیں جو متقین ہیں جو برگزیدہ لوگ ہیں ان پر جو آزمائش آری ہوتی ہے جیسے امام علی مقام کی جو مسائب ہیں وہ اس کی ایک داستان ہے کہ ظلم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے آپ کے سامنے آپ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا یہاں تک کہ آپ کا اپنا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا اتنی آزمائش اتنا ظلم اتنی تکلیف برداج کر رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی موازل اللہ سو موازل اللہ ان کے کسی عمل بد کا یہ نتیجہ تھا تو جواب ملتا ہے نہیں یہ قائدہ اور کلیہ عام انسانوں کے لیے ہے جو صالحین اور متقین ہیں ان پر جو تکلیف آتی ہے وہ جتنی تکلیف بڑھتی ہے اللہ رب بلزت ان کے درجات کو اتنا ہی زیادہ بلند فرما دیتا ہے اب یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک مقام ہے جو زیرو زیرو کا مقام ہے اس مقام پر نفس انسان ہونے میں سارے برابر کھڑے ہیں نبی بھی انسان صالحین بھی انسان ایک عام مسلمان بھی انسان اور کافر بھی انسان سب زیرو زیرو پر اس نفس انسان کے کیٹیگری میں سب فال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ہیں جو صرف اوپر کا سفر کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے نبی داخل ہیں ان میں صالحین اور متقین داخل ہیں جو محفوظین ہیں اور جو معصومین ہیں وہ اوپر کا سفر اختیار کرتے ہیں یعنی ان کا سفر جو اوپر کی جانب ہے ان پر بھی تکلیفیں ہیں اور ان کی تکلیفیں اس لیے ہیں کہ وہ اس پر سبر کریں مزید اوپر چلتے چلے جائیں اور درزیں بلند کرتے چلے جائیں اور عام مسلمان جب اس زیرو پر کھڑا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے نیچے آتا ہے جب وہ نیچے آ رہا ہے اس پر جب آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ تیزی سے اسے نیچے آنا چاہیے اس تیزی سے نہیں آتا بلکہ آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا کہ گناہ تو وہ ایسا کر رہا ہے کہ فوراں ہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے لیکن اس گناہ پر اللہ رب العزت اس کو جو تکلیف دیتا ہے وہ سبر کر لیتا ہے تو وہ نیچے جانے کی وجہ ایک جگہ رک جاتا ہے اگر وہ اس سے سبق حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اوپر آنے لگ جاتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر نیچے جانے لگتا ہے پھر وہ زیرو پر آ جاتا ہے پھر اسے توفیق مل جاتی ہے سچی توبہ کی تو پھر اب اس کا سفر نیچے کی بجائے ان صالحین کے ساتھ اوپر کی جانب ہونے لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ اوپر جانے لگتا ہے تو اب اس پر جو تکلیف آ رہی ہوتی ہے وہ پھر گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی چونکہ اب وہ مقدربین کی گیٹیکری میں آ گیا اب اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کو جو آزمائش دی جا رہی ہے وہ آزمائش اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کے درجے کو اللہ اور بلند کرنا چاہتا ہے اب اس پوری لوجک کو پچھلی جو آیات ہیں ان کے ساتھ آپ جوڑ دیجئے بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی آپ اسی زیرو پر کھڑے ہیں اور اس کیٹیگری میں سب اگر افراد کھڑے ہیں اور آپ پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر آرام اور راحت ہے اب آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ وہ جو آرام اور راحت ہے آیا وہ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ہے یا پھر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے باعثہ درہ کے بعد آنی ہے نا یہ آسودگی اور راحت جو قرآن نے ذکر کیا پہلے تو تنبیہ قبول نہیں کی رب نے چھوڑ دیا چلو جاؤ اپنے حال پر اور کس لیے چھوڑا اخذ نہ ہوں بغتہ کے لیے اچانک کی پکڑ کے لیے اس کے لیے ہم میں سے تو کوئی بھی تیار نہیں اس بات پر تو ہم خوش ہیں کہ جناب ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کمی نہیں ہے کہیں یہ رب کی نرازگی کی وجہ سے تو نہیں اب جب بندہ یہ سوچ لے گا تو وہ پھر سمجھ لے گا کہ بھائی وہ پلس میں سفر کر رہا ہے یا مائنس میں سفر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے جب تک ہم کسی اور کو بلیم کرتے رہیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو ریکٹی فائر نہیں کر سکتے یہ تیہ ہے یہ ایبسولوٹ بات چونکہ اللہ رب العزت نے جو اپنے ہر بندے میں احساس کا جذبہ پیدا رکھا ہے وہ احساس تب ہی پیدا ہوگا کہ جب آپ تسلیم کریں گے کہ مجھے کلتی ہوئی جب آپ ایڈمیٹ ہی نہ کریں اور اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ آئی مون مستیک تو آپ پھر اپنے رب کی جانب رجوع کیسے کریں گے آپ تو اسی خوشی میں جناب میری تو موجھ لگی ہوئی ہے پہلے میں جناب مہران میں پھرتا تھا اب میرے پاس لینڈ کروزر ہے موجھ لگی پڑی ہے پوچھتا ہے کام کیا کرتے ہو کام اور کچھ نہیں ہے بس سود کا لیندین ہے اور اس پر خوش اور کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے یہ رب بزوجلال کی بارکہ کی سب سے بڑی توہین ہے کہ وہ گویا کہ اپنے ان برے آمال پر ملنے والی ان راحتوں کو رب کی شکر کے ساتھ اور رب کی نعمتوں کے ساتھ منصوب کر تو یہاں ہمیں یہ بات نظر آئی اور ہمیں یہ مقام نظر آیا پھر چلتے ہیں آخری مقام کی جانب اور اس مقام پر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کیا ہے اور ان پر جو عذابات نازل ہوئے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے ان پر پانچ مختلف قسم کے عذابات نازل ہوئے ان کی کیفیات ذکر کی اور اس کی وجہ کیا بنی وہ وجہ جاننا انتہائی ضروری اب چونکہ ہم تدارک کی جانب جا رہے ہیں اسباب پتہ چل گئے آزمائش کی کیا کیا صورت کیا کیا شکل ہو سکتی ہے وہ ہم سمجھ چکے اب ہم اس کے تدارک کی جانب جا رہے ہیں تو ہمیں پھر قرآن کا یہ مقام جو ہے جو سورہ آراف کا مقام ہے یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَان وَالْجَرَاد وَالْقُمَّل وَالْدَفَادِع وَالْدَم فرمایا ہے ہم نے اس قوم پر پانچ عذاب نازل کی پانچ پہلا توفان دوسرا جراد تیسرا قُمَّل چوتھا دفادِع اور پانچ پانچ دم توفان سے مراد توفان ہے پانی ہی پانی ہے جراد سے مراد مکڑی کا عذاب قُمَّل سے مراد جونوں کا عذاب دفادِع مینڈک کا عذاب دم خون کا عذاب یہ پانچوں عذاب اللہ نے ایک ساتھ نہیں نازل کی یہ پانچ کے پانچ عذاب ایک ساتھ نہیں آئے ہم جانتے ہیں کہ حضرتِ موسیٰ کی جو قوم ہے وہ مائنورٹیز میں تھی اور فیرون کی جو قوم ہے وہ میجورٹی میں وہ اکثریت میں اور حضرتِ موسیٰ کی جو قوم ہے وہ اقلیت میں مائنورٹیز میں شمار کی جاتے ہیں امام بغوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے اس روایت کو لیا کہ جب فیرونیوں کو قہد سے ہدایت نہ ملی یعنی ان پر قہد نازل ہوا فِسْسَرَّعِ وَتَّرَّعِ وہ دونوں دفادع میں وہ داخل ہیں چونکہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوا نا بِالْبَعْسَعِ وَتَّرَّعِ تو ان پر یہ قہد سالی کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو اس سے جب وہ نہیں نئی رستے پر آئے نا راہِ راست پر نہیں آئے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کلیم جنابِ موسیٰ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی دشمنوں کے لیے دعائے ضرر کی نبیوں کے لیے ہم بددعا کا لفظ استعمال نہیں کرتے بددعا نبیوں کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دعا ہے دعائے ضرر اس کو کہا جاتا ہے جب یہ دعائے ضرر فرمائی تو اللہ تعالی نے ان پر توفان اور موسلت دھار بارش برسائے ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے گھر ملے ہوئے ہیں فیرون کے قوم کے افراد بھی اور جنابِ موسیٰ کی قوم کے افراد بھی بنی اسرائیل بھی اور فیرون کی قوم کے افراد بھی ایک ہی علاقے میں ملجھل کر رہتے ہیں ایک نسل کا بندہ ہے ایک قوم کا بندہ ہے اس کے ساتھ دوسرا گھر جو ہے وہ دوسری قوم کا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے جب ان پر اس بارش کو نازل کیا تو جو فیرون کی قوم کے لوگوں کے جو گھر تھے وہ پانی سے بھر گئے اور حضرتِ موسیٰ کی قوم کے جو گھر تھے ان میں ایک بوند بھی نہیں گری اس قوم کو اللہ رب العزت نے محفوظ ہے پانی اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ ایک ہفتے تک کہ وہ فیرونی جو ہے بلبلہ اٹھے ان کے گھر کا سارا ساز و سمان تباہ برباد ہو گیا اب وہ جنابِ موسیٰ کے پاس آئے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم آئندہ کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے لہٰذا آپ دعا کر دیں تاکہ یہ آزمائش اور تکلیف ہم سے دور ہو انہوں نے دعا کی تو فان تھم گیا اور پانی اتر گیا اچھا پانی اتنا زمین پر برسا تھا کہ پانی کے برسنے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو گئی کھیتی اچھی اگنے لگی کسرت سے جب غلہ اگلنے لگا تو مال کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگ گئی اور وہ کہنے لگے کہ جناب نہیں 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 یہ ایسے تھوڑی یہ کوئی توفان کوئی آزمائش تھوڑی تھا یہ تو نعمت بن کے آئے تھا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ غلہ مل گیا رب کو بھلا بیٹھے پھر اللہ رب العزت نے ایک مہینے تک انہیں آفیت دی پھر ان پر اللہ رب العزت نے مکڑیوں کا عذاب بھیجا مکڑی جو ان کے سارے کھیت جن پر وہ ناز کر رہے تھے بڑی کھیتی ہو گئی جناب بڑا غلہ ہو گیا جس پر وہ ناز کر رہے تھے ان پر مکڑیوں کو مسلط کر دیا مکڑی ان کے سارے کھیت کھا گئی یہاں تک درختوں کے پتے تک کھا گئی ہر طرف جو ہریالی تھی سب کا سب جو ہے تتر بتر ہو کر رہ گیا یہاں تک کہ مکڑیوں کا عذاب اتنا آیا کہ ان کے گھروں کی جو چھتیں اور شیطیر تھیں ان کو بھی وہ مکڑیاں کھا گئی سیدھا ان کو اپنے گھر سے آسمان تک نظر آنے لگ اتنا سخت مکڑی کا عذاب آیا اب پھر وہ پہنچ گیا چیختے چلاتے معافی مانگتے دعا کی وہ عذاب بھی پھر ٹل گیا مگر وہ ایمان پھر بھی نلائے اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مہینہ انہیں پھر جو ہے آفیت میں رکھا اور اب ان پر جو ہے وہ جوہوں کا عذاب مسلط فرمائے اس قدر جوہیں ان کے جسم پر آئیں کہ یہ جو بھویں ہیں بھویں ان تک میں جوہیں آگئیں وہ مو کھولتے تھے بات کرنے کے لیے تو ان کے مو میں جوہیں داخل ہو جاتے تھک ہار کر پھر وہ پہنچیں پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی عذاب پھر دور ہو گیا لیکن پھر وہ پلٹ گیا ایمان نہیں لائے پھر اللہ رب العزت نے اگلا چوتھا عذاب مینڈکوں کا نازل کی اتنی کسرت کے ساتھ مینڈک کی ان کو کئی زمین پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی مو کھولتے تھے بات کرنے کے لیے ان کے موہوں میں مینڈک داخل ہو جاتے پھر جیسے معافی تلافی انہوں نے کروای عذاب پھر اتر گیا پھر جو آخری عذاب آیا وہ دم کا خون کا اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک ماہ کے بعد پھر ان پر خون کا جب عذاب آیا تو جو دریائے نیل بہتا تھا وہ خون بن گیا چشمیں جو تھے وہ خون اگل نہ لگے کومیں جو ہیں وہ خون سے بھر گئے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی قوم جب ان کوموں سے پانی لیتی ان کے لئے پانی نکلتا ٹھیک ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے مخالف اس سے پانی لیتے تو خون تھا نیل سے وہ بالٹی بھرتے تو پانی ہوتا دشمن جا کے بھرتا تو خون نکلتا حال یہاں تک ہو گیا کہ مشکیزہ بھئی پانی لے کر آ گئے نا بنی اسرائیل کے لوگ اب تو پانی ہی ہونا چاہیے اس مشکیزے سے پینے کے لیے جب بنی اسرائیل کا فرد نکالتا تو وہ پانی ہوتا فیرون کی قوم کا فرد نکالتا خون ہوتا انہیں پانی میسر نہ آیا اور پیاس سے مرنے لگے یہ کیفیت ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے لیے یہ پانی ہے تو ایسا کرو تمہارے مو تک جانے تک یہ پانی ہے نا تم ایسا کر دو کہ وہ پانی کا گھوٹ اپنے مو میں لے جا کر ہمارے موہوں پر ڈال دو کہ ایسی قدرت تھی کہ اقلیت جو ہے اکثریت کے موہوں پر تھوک رہی ہے لیکن ہوتا یہ کہ وہ گھوٹ جب لیتے تو پانی ہوتا ان کی جانب جب ڈالتے تو وہ پھر خون بن جاتا یہ اللہ رب العزت نے عذاب مختلف نازل فرمائے اور ایک ہفتے تک یہ عذاب نازل ہوتا رہا اور جب وہ پیاس بجانے کے لئے ان کو پانی محسن نہ آیا تو یہ اسی خون کو ہی پیتے رہ گئے اور پھر اللہ رب العزت نے فیرون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لئے برت کا نشان بنایا تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ذکر فرما کر یہ ذکر کیا کہ ان عذابات کا تسلسل بھی چلتا رہے گا جب تک تم اپنے رب کے ساتھ یہ جھوٹھی توبہ کے تعلق قائم رکھو گے جب تک تم حقیقی اور سچی توبہ نہیں کرو گے تب تک ایک کے بعد دوسرا عذاب اور تکلیف آتی رہے گی اس لئے اس تکلیف اور اس عذیت اور اس عزمائش اور اس مسئیبت کے باپ کو اور دروازے کو ہمیشہ بند کرنے کے لئے اور اس عزمائش اور اس تکلیف کو اپنے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اوپر کے سفر کو شروع کیا جائے جتنے نیچے چلے جائیں کوئی بات نہیں وہ تواب ہے وہ غفور ہے وہ رہیم ہے اس رب کی جانب آؤ اور رب زلجلال ایک لمحے میں یبتل اللہ سیہیاتیم حسنات وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا تمہارے گناہ معاف بھی کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر کے تمہیں صالحین کے صف میں کھڑا کر دے گا پھر یہ عزمائش تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہوگی تو یہ خلاصہ ہمارے سامنے اس سارے گفتگو کا یہ نکلا کہ اللہ رب العزت جب مسئیبت نازل فرماتا ہے تو ہر بندے کے مزاج اور اس کی نوئیت اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے اگر بندہ گناہگار ہے تو اس پر یہ عزمائش رب کے انعام کی ایک صورت ہے کہ رب زلجلال اسے تمبیح کرنے کے لیے اسے الارم دے رہا ہے اسے عزمار آئے اور اگر وہ صالح ہے اور اگر وہ متقی ہے اور پھر عزمائشیں امتلائیں تو پھر وہ اس کے لیے الارم نہیں بلکہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے اگر بندہ گناہگار سمجھ کر اپنے آپ کو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ کہ اگر اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے آزمائش کو دور بھی کر دیتا ہے اور اسے صالحین کی جانب سفر کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے لیکن اگر وہ اپنے انہی گناہوں کو شیطان کی جانب سے مولد کی ہوئی کیفیات اور صورتوں کو ہی اپنا سب کچھ گردان کر اسی پر ہی اختفاء کیے بیٹھا رہتا ہے تو فرمایا پھر اس کے کان اور آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو ان کان اور آنکھوں کے بند ہونے کی بعد پھر اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑتا ہے جب حال پر چھوڑتا ہے تو اس کو پھر مال ملتا ہے اسباب ملتے ہیں کاروبار میں برکت ملتی ہے ہر کچھ اس کے پاس آسودگی آسودگی آسائش و آسائش اور نعمتیں ہی نعمتیں ملتی ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے تک وہ سار درہ کے مرتبے پر تھا تب تک اس کے پاس توبہ کی توفیق تھی لیکن جب اس کے بعد وہ گناہوں کے باوجود آرام میں پڑا ہوا ہے تو اب اس کے لئے جو اگلا مرحلہ ہے وہ اگلا مرحلہ یہی ہے اخذناہم بغتہ پھر اس کے لئے اچانک کی پکڑ ہے اور اچانک کی پکڑ میں پھر اللہ رب العزہ توبہ کی توفیق کو اس بندے سے صلح فرما لیتا ہے رب زلجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے جہاں ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق اتا کریں وہیں ان سے توبہ کر کے اللہ رب العزہ کے محبوبین میں شامل ہو کر ان آزمائشوں کو اپنے لئے درجہ کی بلندی کا ذریعہ اور سامان بننے کی توفیق عطا فرمائے محمد عرفان غازیانی صاحب ہمارے